آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں کرسپی فش برگر ویڈ ٹاٹر سوس یہ بہت مزے کا بنتا ہے اب آپ کو باہر سے فش برگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر یہ بہت ایزی لی فش برگر ریڈی کر سکتے ہیں آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ون کیجی بولنس فش لیے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور کٹ کر لیا ہاف ٹی سپن لیں گے بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپن ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپن سالٹ لیں گے ہاف ٹی سپن گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپن جنجر پاوڈر ثری ٹی بل سپن لیمن جوس لیں گے اب ہم فش کو میرینیٹ کر لیتے ہیں فش میں ہم ڈالیں گے سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر اور بلیک پیپر پاوڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں جنجر پاورڈر گارلک پاورڈر اور لیمن جوس ایڈ کریں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ فش کے پیسز پر ان سب چیزوں کو لگائیں گے اور ٹین منٹس کے لیے ہم فش کو مارینیٹ کر لیں گے اب فش کی کوٹنگ کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس آئیں گے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں ون اینڈ ہاف کپ میدہ ہاف کپ لیں گے کون فلور 2 ٹی بل سپون ملک 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی بل سپون پپریکا پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پپر پاورڈر 1 ٹی سپون بائٹ پپر پاورڈر 1 ٹی سپون گارلک پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ لیں گے اور ٹین انڈے لیں گے یہ تین ادر جو میں نے انڈے لیے ہیں اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اب میں اس میں یہ ملک اٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہاں ہم تمام ٹی سپائسز کو اچھے سے مکس کر لیں گے میدے میں ہم کون فلور اٹ کریں گے اب ہم اس میں ریڈ چیلی پاورڈر پپریکا پاورڈر اور بلیک پیپر پاورڈر اٹ کریں گے اب اس میں سالٹ اٹ کریں گے گارلک پاورڈر اٹ کریں گے اور بلیک پاورڈر اٹ کریں گے اب ان سب ڈرائی سپائسز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ٹاٹر سوس ریڈی کر لیں گے اس کے لئے میں نے سکس ٹیبل سپون مائنز لی ہے ون ٹیبل سپون میں نے بھریک کٹاوہ پیاس لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے پکل کیوکمبر لیا ہے اس کو بھی میں نے بھریک چوب کر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیں گے ہاف ٹی سپون پسیوئی کالی مرچ لیں گے ون ٹی سپون ہم لیمن جوس لیں گے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب سے پہلے وائنس میں پیاس ایٹ کریں گے اب اس میں پکل ایٹ کر دیں گے اب اس میں نمک ایٹ کریں گے کالی میچ ایٹ کریں گے اور لیمن جوس ایٹ کر دیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت مزے کا سوس بنتا ہے فش کے ساتھ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت سمپل سا سوس ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہاں فش کو میرینیٹ ہوئے ٹین منٹس ہو گئے اب ہم فش کی اچھے سے کوٹنگ کریں گے میدے کے ساتھ اور انڈے کے ساتھ یہاں فش کا پیس لیں گے اس کو میدے کے اندر اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے میدہ لگائیں گے اب ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اسے دوبارہ میدے کے اندر اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ہامس پہ میدہ لگائیں گے تاکہ اچھے سے کرمز بنیں اب ہم اسے دوبارہ انڈے میں ڈپ کریں گے اب اس کو میدے کے مکسر میں دوبارہ سے ڈالیں گے اور اچھے سے میدہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پیس ریڈی ہے اس طرح سے تمام پیسٹ پر ہم اسی طرح سے انڈے اور میدے کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اب ہم ان پیسٹ کو اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آئیل کو گرم کر لیا ہے میڈیوم فلیم پہ ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اسی طرح سے دوسرا پیس پہ ڈالیں گے میڈیوم فلیم پہ ہم فرائے کریں گے اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح دوسرے پیس کو بھی ٹن کر لیں گے یہ دونوں سائٹ سے ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آگیا ہے اب ہم ان دونوں پیس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں سائٹ جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو گئی ہیں اور بہت پیارا کلر آگیا ہے اب اس کو ہم نکالیں گے اب یہاں ہم برگر ریڈی کر لیتے ہیں یہ برگر کے ایک سلائس پہ یہ جو ہم نے ٹاٹر سوس ریڈی کیا تھا یہ میں اچھے سے لگا لوں گے آپ اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا پلیٹر ریڈی ہے اس میں فرنچ فرائز ہیں ہمارے پاس ٹاٹر سوس ہے اور کیچپ ہے اب اس پہ سلات پتہ رکھیں گے اب اس پہ کرسپی فش رکھیں گے اب پھر اس کے اوپر ٹاٹر سوس ڈالیں گے آلماسٹ وان ٹیبل سپون میں نے ٹاٹر سوس اٹ کیا ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اسی طرح برگر کے دوسرے پیس پر بھی ہم ٹاٹر سوس لگائیں گے اور اس طرح سے اب اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا کرسپی فش برگر ریڈی ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی آپ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ